السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں پیڈاگوجی کے امپورٹنٹ کوسشنز آپ کو بتاؤں گا اور پیڈاگوجی کے جتنے بھی ام سی کیوز ہیں وہ موسٹلی جو ہے جے وی ٹی میں اردو میں ہو رہے ہیں ویسے مجورٹی آف دے سٹوڈنٹس ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جے وی ٹی میں جو پیڈاگوجی پورشن ہے کیا وہ اردو انگلیش دونوں میں ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیڈاگوجی کے جو کسشنز ہیں وہ صرف اردو میں ہوں گے تو اسی لئے ہم آپ کے لئے اردو میں پیڈاگوجی کے ام سی کیوز لے کر آیا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اس کا جواب آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں دینا ہے سوال یہ ہے کہ پیڈاگوجی کا مطلب کیا ہے پیڈاگوجی کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے کومنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا دے تو دوستو شروع کرتے ہیں ایم سی کیوز کو پیڈاگوجی کے پہلا ایم سی کیوز ہے کہ انسانی تجربات کو جو انصر زندگی بخشتا ہے وہ ہے وہ ہے ماحول ٹھیک ہے ماحول جو ہے وہ انسانی تجربات کو جو انصر زندگی بخشتا ہے وہ ماحول ہے ٹھیک ہے یہ ایم سی کیوز دو بار تین بار ریپیٹ ہوا ہے ڈیفرنٹ ایس میں سے یاد کر لینا آپ نیکس جو ہے تصورات کا فہم مختلف ادوار کے بچوں کیلئے کیسا ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جواب جو ہے یہ مختلف ہے جن بچوں کی سوچ اپنے آپ تک محدود ہو ان کے لئے دوسروں کے جذبات کا سوچنا کیا ہوتا ہے مشکل سی بات لازمی سے ہے جو سیلف اورینٹڈ ہے وہ دوسروں کا کیا سوچے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے توڑا سا دماغ لگا کے ان سوالوں کو اٹیمٹ کرنا ہے اگر آپ کو آتے بھی نہیں ہے تو آپ توڑا سا دماغ لگائیں گے تو آپ کو یہ سوال خودی ان کے جو جواب آتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے نیکسٹ کوسشن ہے تعلیم کا مقصد بچے کی شخصیت کی کس قسم کی نشونما کرنا ہوتا ہے متوازن نشونما کرنا ہوتا ہے یہ سوال مٹا ہوا ہے نیکسٹ پہ ہم چلتے ہیں کوئی بھی مہارت سیکھنے کے لئے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے امادگی امادگی اگر امادگی ہوگی تو ایکسپٹنس ہوگا تب ہی وہ اس چیز سیکھے گا اس کے بغیر تو وہ نہیں سیکھے گا نیکسٹ کوسشن ہے بچوں میں منتقی سوچ کے لئے سے انفرادی اختلافات میں کتنا فرق ہوتا ہے برسوں کا فرق ہوتا ہے دنوں کا نہیں افتوں کا نہیں مہینوں کا نہیں برسوں کا فرق ہوتا ہے نیکسٹ کوسشن ہے اصل سرگرمی ذہنی ہوتی ہے اور جسمانی سرگرمی تو محض سرگرمی کی محافت کرتی ہے یہ کس منکر کا کال ہے چین چابے یہ کوئی مشکل سا نام ہے اگر آپ کو کومنٹس میں پتا ہے تو آپ مجھے بتا دیں مجھ سے پڑا ہی نہیں جا رہا آپ کو اگر پڑھنے میں آ رہا ہے تو مجھے بتا دو کومنٹس میں اچھا نیکسٹ کوسشن ہے آسمان پر بادلوں کے ٹکرانے سے بجلی پیدا ہوتے دیکھنے کو کیا کہتے ہیں مشاہدہ کرنا اوبزرویشن کرنا کہ دو بادل آ رہے ایک اس سائٹ سے آ رہے مشرق کی سائٹ سے ایک مغرب کی سائٹ سے آ رہے تو یہ ٹکراتے ان کے ٹکرانے سے آسمانی بجلی پیدا ہوتی آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کیا کر رہے ہوتے ہو مشاہدہ کر رہے ہوتے ہو نیکسٹ کوسشن پر چلتے ہیں باطنی مشاہدے سے کون سا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بال غفرات جو ہے وہ باطنی مشاہدے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بچے چھوٹے معذور تو نہیں اٹھا سکتے نیکسٹ ہے تجرباتی طریقے میں زیر نگرانی گروپ وہ ہوتا ہے جس میں طریقہ کار جو ہے وہ پرانا ہو اچھا ڈاکٹر شے کے ترجربات جس سلسلے میں قابل ذکر ہے وہ ہے بچوں کا مسلسل مشاہدہ ٹھیک ہے نیکسٹ ہے تعلیل نفسی کا استعمال کس طریقے میں ہوتا ہے تجربات کے طریقے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ کوسچنز ہے انہوں نے مٹا دیا ہے شاید انہوں نے اپنا نمبر لکھ دیا ہے آہ سوری اس انکنوینینس کے لیے لیکن پھر بھی خیر ہے جو کوسچنز ہو گئے ہم انہیں کریں گے اچھا آہ یہاں پر جو ہمارے پاس امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے معذرت کے ساتھ جس طریقے میں آلات اور سائنسی اصولوں سے مدد لی جاتی ہے وہ کیا کہلاتے ہیں وہ تجرباتی طریقہ کہلاتا ہے شخصیت اور سیرت کی صفات یعنی امانداری اور محنت وغیرہ کا اندازہ لگانے کے لیے کون سا طریقہ استعمال ہوتا ہے پیمائشی طریقہ استعمال ہوتا ہے اسادزہ اپنی تدریس کا محاصبہ کس طریقے سے بہتر طور پر کر سکتے ہیں مجموعی ریکارڈ سے ٹھیک ہے جتنے بھی ریکارڈز ہیں ان کو جمع کر کے پھر ان کو ایولیٹ کر کے پھر ان کا جائزہ لے کے وہ کیا کر سکتے ہیں اپنی تدریس کا محاصبہ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے مطالعہ حیوال کے مطالعے کے لیے استعمال ہوتا ہے انفرادی مطالعہ تجرباتی طریقے میں مشاہدے کو بہتر بنانے کے لیے کون سی چیز استعمال ہوتی ہے آلات جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں جس میں طلبہ کی زندگی کے مختلف ادوار نصابی اور اور ہم نصابی سرگرمیوں کو مفصل حال تحریر ہوتا ہے وہ ہے مجموعی ریکارڈ بچے کے مطالعہ کا تعلق بچے کی ذہنی آمال سے ہے جو وقوع پذیر ہوتے ہیں اس سے بچے کے مطالعہ کو ڈیش کہتے ہیں اس سے بچے کے مطالعہ کو سائنسی علم کہتے ہیں بچے کے مطالعہ کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق تعلیم دی جائے ہر بچے کی شخصیت جودہ گانا ہوتی ہے کوئی بچہ غصہ کرتا ہے کوئی بچہ سکون میں ہے کوئی بچہ انٹیلیجنٹ ہے تو ہر بچے کی شخصیت الگ ہوتی ہے فرائیڈ کے مطابق بالغ انسان کی ذہنی تکالیف ڈیش بنیادوں پر ہوتی ہے بچپن کی ناخوشگوار جو حادثے ہیں ٹھیک ہے ان کی وجہ سے ہوتی ہے نیکسٹ کوششن ہے تعلیمی نفسیات میں بچے کے مطالعے کے اصول و ضوابط کو جس مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہ ڈیش ہے وہ تعلیمی مقاصد ہے بچے کی فلاہ و بیبود کا سب سے زیادہ کام جس صدی میں ہوا ہے وہ ہے بیسویں صدی میں ہوا ہے استاد کی مرکزیت کے خلاف جس مفقر تعلیم نے شدید ترین احتجاج کیا وہ کون تھا وہ روسو تھا ٹھیک ہے علم برائے علم کے اصول کو جس علم میں فوقیت ااصل ہے وہ ہے بچے کا مطالعہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جو علم کیا اور کیوں جیسے سوالات سے بحث کرتا ہے وہ ہے بچے کا مطالعہ انسانی کرداری رویے پر جو علم بحث کرتا ہے وہ ہے سائنس وہ بچے جن کی مکیہ زہانت ڈیش سے کم ہو کنزین کہلاتے ہیں مطلب ان کا جو آئیکیو لیول ہے وہ ستر نوے درجے سے کم ہو تو وہ کنزین کہلاتے ہیں ایک سو دس سے زیادہ شرح زہر رکھنے والے جو ہے وہ ذہین ہوتے ہیں صحت مند معاشرہ اس وقت تشکیل لیا جا سکتا ہے جب بیش بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی اجتماعی مسائل پر بھی نظر رکھے اساد جو ہے ان کے جو کیا کہتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو اجتماعی مسائل پر بھی نظر رکھے صرف یہ نہیں کہ بس پڑھائے چلا جائے باقی چیزوں کو بھی مد نظر رکھے اس سے بچے کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے اس سے بچے کو اچھے سے لیڈ کر سکتا ہے پیڈاغوجی کا مقصدی یہ ہے کہ بچے کو لیڈ کرانا اسے پڑھانا بچہ جب اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرے تو استاد اس کو کیا کرے اس کی حوصلہ افضائی کرے ہمارے یا تو بچوں کو مارتے ہیں یہ غلط ہے بچے جب کوسشن کرے اپنی چیزیں بتائے تو آپ نے کیا کرنا اس کی حوصلہ افضائی کرنی نیکس پہ ہے طالب حلم کے معاول کا مطالعہ کرنے کے لیے اس کی عزیز و کارب اور دوستوں سے باتیں کرنا مفید ثابت ہوتا ہے بچوں کی خامیوں کو دیش طریقے تدریج سے دور کرنا ضروری ہے یہاں پر یہ انہوں نے پتہ نہیں کیا لکھا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہ پڑھنے میں نہیں آرہ خیر اس ایم سی کیوز کو چھوڑ دیں نیکس پہ چلتے ہیں اچھا یہاں پر معذرت کے ساتھ ان کے کچھ ایم سی کیوز پڑھنے میں نہیں آرہے اگر آپ لوگوں کو پڑھنے میں آرہے تو یہاں پر یہ لکھے بھی ہوئے ان کے جوابات بھی آپ لوگ دیکھ لیں آزمائش کو مقام دینے والے مائر نفسیات کا نام تاری ڈائک ہے سائنس مقام دینے والے مائر نفسیات کا نام ہے تاری ڈائک یہ کچھ آتے جو ایم سی کیوز باقی ایم سی کیوز انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کریں انشاءاللہ